جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا دوست فرحان احمد ایک اور ویڈیو کی جانب سے حاضر ہوا ہوں اور آپ سے گزارت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جو پاکستان یہ پیج ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس میں اس کے ذریعے آپ ہاں مختلف ہماری ویڈیوز دیکھر ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال اگر آپ اس کا جواب دیتے رہے ہیں تو کسی کو ایک روپے ملے گا کسی کو دو روپے ملیں گے کسی کو پانچ روپے ملیں گے کسی کو دس روپے ملیں گے اور کسی کو سو روپے کے رقم دی جائے گی آپ کے ایزی پس آکاؤنٹ میں گزارتا جنہوں ایک سوال پوچھا گیا تھا تو جس نے صحیح جواب دیا تو اس کو ایک ہزار روپے ہم نے ان کو ایزی پس ہمیں ٹرانسفر کر دیا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں برینٹ ٹیسٹ یو فون کا یہاں پر پوسٹ کیا جائے گا اسی پیج اسی ٹرنل کے اندر تو برینٹ ٹیسٹ کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اس کا جواب دے رہے ہیں تو ہم آپ کو دیں گے ایک ہزار بی دے سکتے ہیں اور سوڑ بی دے سکتے ہیں پانچ روپے بی دے سکتے ہیں تو سب سے آپ سے گزارنے کے ساتھ چاہوں گا کہ ہمارے جو چینل ہے یو فون پرکسان اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پرس کردیں تاکہ ہمارے ہر انہاں والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ تمام قسم کے پیکجز سے اپڈیٹ رہیں تو ہم آپ کو جو بتاتے ہیں کہ جو پہلا سوال ہے وہ کون سا ہے سب سے جو پہلا سوال ہے جو ہم آپ کو فیس بھو میں لیا چلتے ہیں اور یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پہلا سوال ہے یہ جو اخبار ہے اخبار یعنی کہ جو جملہ ہے وہ آپ نے درست کرنا ہے درست درست جملہ آپ نے بتانا ہے کہ جو درست جملہ ہے وہ کون سا ہے درست جملہ آج کی اخبار آگئی ہے آج کا اخبار آ گیا ہے آج کا اخبار آیا ہوا ہے آج والی اخبار آ گیا ہے اس میں سے جو درست جملہ ہے وہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے صحیح جواب دانے والے کو ہم ہزار روپے بھی دے سکتے ہیں پانچ روپے بھی دے سکتے ہیں ایک روپے بھی دے سکتے ہیں سوار روپے بھی دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ اگر آپ کو کسی ایسے پیکجز کال پیکجز انٹرنیٹ پیکجز سوشل پیکجز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کا مکمل لنک بتا دیں گے اور اس چینل کے اندر تمام قسم کے جو آفرز ہیں پیکجز ہیں وہ اس کی ڈیٹیلز ٹھیک ہے ہم آپ کو فرام کر دیں گے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی طب تک کے لئے اللہ حافظ